ہلو اسلام علیکم ویڈیو آپ سب کے لیے میری طرف سے دھیر ساری اچھی صحت اور نیکی کی ہدایت کے لیے دھیر ساری دعائیں تو جیسا کہ آپ کو پتا ہے میں پاکستان پہنچ چکی ہوں اور یہاں پر میں اپنی فیملی میمبر کی شادی کے لیے آئے بھی ہوں تو آج یہاں پر ڈھولکی کا دن ہے یہاں پر ہم دولن کے گھر پہنچے ہیں اور خوب ہلا گلا کر رہے ہیں بچوں نے بہت اچھے ڈینس تیار کیا ہوئے ہیں تو چلو بچوں ملکے ہم ڈھولکی کی رات کو خوب انجوائی کرتے ہیں اور آپ کے جوش کو دے کر مجھے بھی بہت زیادہ جوش آ رہا ہے چلیں جی بچوں کا ڈینس دیکھتے ہیں تو چلیں جی مہندی کے دن کی تیاری کرتے ہیں اور آج میں کونس اڈریس پہن رہی ہوں وہ میں آپ کو دکھا رہی ہوں یہ میرا مہندی کے ڈریس ہے اور یہ اس کے ساتھ کی میچنگ جیولری ہے میں نے یہ جم کے پہننے کا ارادہ کیا ہوا ہے اور یہ اس کے ساتھ بہت میچ بھی کر رہے ہیں جم کے مجھے بہت خوبصورت بھی لگتے ہیں اور سٹائلش بھی لگتے ہیں تو یہ جیولری میں اس مہندی والے دن مہندی کے سوٹ کے ساتھ کیری کرنے والی ہوں آپ مجھے میرے ڈریس کے بارے میں ضرور بتائیے گا آپ کو میرا ڈریس کیسا لگا آپ سب کو پتا ہے گھر کی شادی ہو تو ڈریس بنانے میں تیاری کرنے میں بہت مزا آتا ہے بہت اچھا لگتا ہے تو یہ میری بیٹی کا ڈریس ہے میری بیٹی یہ ڈریس مہندی پر پہننے والی ہے تو اب ہم تیار ہو کے سیٹوٹ ہو کے سج سور کے شادی ہال میں پہنچ چکے ہیں اور یہ ہے گلاب کے پھول جو دلہن کے ویلکم کے لیے تیار رکھے ہوئے ہیں تو آج میں آپ کو اپنی ایک سسٹر سے ملاتی ہوں جو کہ بہت ہی گارجس ہے بہت ہی ٹیلنٹڈ ہے اور بہت ہی زیادہ ہارڈ ورکنگ ہے آپ تو جانتے ہوں گے یہ ایک بہت اچھی یوٹیوبر ہے اور بہت اچھی ولوگنگ کرتی ہیں اور ہمارا آپس میں فوٹو سیشن ہو رہا ہے اور یہ سب کزنز آپس میں پکچرز بنوا رہے ہیں گروپ فوٹو چل رہے ہیں اور ایک دوسرے کو سٹیپ سکھائے جا رہے ہیں بچے بہت زیادہ ایکسائٹیڈ تھے تو یہ ہے میری بڑی باجی جن کی بیٹی کی شادی ہے تو ان کا بھی فوٹو سیشن ہو رہا ہے اچھا جی بڑوں کے ساتھ ساتھ بچوں کا بھی فوٹو سیشن چل رہا ہے بچے بھی بڑے اپنے سٹائل بنا کر فوٹو بنوا رہے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ یہاں پر گول گپے سٹارٹ ہو چکے ہیں چٹ پٹے اور ٹیسٹی یہ گول گپے سٹارٹ ہیں سب لوگ گول گپے کھانے میں مصروف ہیں اور بہت مزایا تھا گول گپے کھا کے ابھی بھی مجھے پکچر میں دیکھ کے گول گپے کھانے کو دل کر رہا ہے اور یہ ہے میری پیاری سسٹر تو یہ بھی ویڈیو بنا رہی ہیں اور گول گپے کو انجوائے کر رہی ہیں گول گپے آل ٹائم سب کے فیوریٹ ہوتے ہیں گول گپے بہت چٹ پٹے تھے اور بہت ڈیلیشز تھے ابھی ویڈیو میں دیکھ کر تو ہمیں پھر سے کھانے کو دل کر رہا ہے تو ہاں جی میری گول گپے کی پلیٹ تیار ہو چکی ہے اب مجھے فٹا فٹ بیٹھ کر اس کو انجوائے کرنا ہے اور یہاں پر دلہن کی کازنز وغیرہ پھول لے کر دلہن کے استقبال کے لیے کھڑے ہیں اور مہندی کے کھانے میں کباب تھے بریانی تھی تکے تھے تو یہ بھی کافی اچھے تھے تو اس کے بعد دلہ والوں نے بھی بنگڑا ڈالا تھا اور ڈانڈیا کیا تھا تو یہ ہے میری زیسٹر صدرہ جو کہ بہت فیمس یوٹیوبر ہیں تو چلیں جی اب بارات کی دن کی ویڈیو سٹارٹ ہو گئی ہے تو میں آپ کو اپنے ڈریسز دکھا رہی ہوں اور تیاری دکھا رہی ہوں تو یہ ہے میرے بارات کا ڈریس یہ میں بارات میں یہ والا ڈریس پین رہی ہوں اور یہ ہے اس کے ساتھ کے میچنگ شوز یہ میں اس کے ساتھ کیری کر رہی ہوں یہ بارات کا ڈریس میں دبائی سے لائی ہوں اور میں نے پاکستان میں سٹچ کر آیا ہے دو دن میں سٹچ کر آیا ہے تو اب میں آپ کو دکھا رہی ہوں اس کے ساتھ جو جولری میں پہننے کا سوچ رہی ہوں یہ میں نے ائر رنگز پہننے کا ارادہ کیا ہوا ہے کیونکہ میرا ڈریس کافی ہیوی ہے اس لیے میں نے ائر رنگز پہننے کا ارادہ کیا ہوا ہے اور میں نے سوچا ہے کہ بالوں میں میں ایک چھوٹی سی جومر ہنگ کر لوں جو کہ بہت سٹائلش دکھے گی تو یہ ہے میری جھومر جو کہ بہت لائٹ سی ہے بہت پیاری سی ہے یہ میں اس کے ساتھ کیری کرنے کا ارادہ کر رہی ہوں تو چلے ہم بارات کی تیاری شروع کرتے ہیں میری بیوٹیشن بھی آنے والی ہے جو میرا ہیر سٹائل بنائے گی تو اس طرح سے ہم کو سچ سور کر جائیں گے گھر کی شادی ہے ہم بہت ایکسائٹیڈ ہیں اور تیار ہونے میں بہت مزا آتا ہے یہ میری بیٹی کا ڈریس ہے اور میری بیٹی نے ڈیسائٹ کیا تھا کہ ہم بارات والے دن لہنگا پہنیں گے تو ماشاءاللہ ہم مام بیٹی لہنگا پہن کر بہت سٹائلش لگے تھے اور شادی ہال میں پہنچ کر ہم بہنوں نے مل کر بہت سارے فوٹوز اور ویڈیوز بنائی تھی دلہن کی شادی ہال میں انٹری کے بعد کھانا سرف کر دیا تھا تو کھانے میں کوفتے تھے چکن کڑھائی تھی بریانی تھی سیلڈ تھی اور کھیر تھی کھانا بہت ٹیسٹی تھا اور دلہن کے ساتھ دھیر سارے پکس اور ویڈیوز بھی بنائی تھی تو یہ تھی ہماری فیملی کی شادی ملتے ہیں ایک اور نیو ویڈیو میں بائی